کسی لیے پاکستان تکلی کنا پر جانتا رہا ہے ایسی دردی کو زمین چاٹھ لیا کرتی ہے ظلم بڑھ جائے جہاں حد سے زیادہ اب میں اس مقابلے کے اگلے مقرر امیس مشتاق کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور زیر امیس موزو کے حق میں کوئی مرکز بھی نہیں کوئی خلافت بھی نہیں سب ہی یہ حقیق ہیں مگر کوئی حکومت بھی نہیں ایک اندازے بغاد ہے میرے لہجے میں اب وہ پہلا سا میرا تردے تخافت بھی نہیں جھوٹ نہیں جھوٹ ہے کہ سارا انصافِ حمد اور اس جھوٹ پہ حقیق کو نظامت بھی نہیں اہلِ حساب بھی معبود ہوئے سچ کے لیے اہلِ دربار میں کیا ہی تھے زرافت بھی نہیں اپنی پر بختی ہے وہیں چینہ پڑا ہے ہم کو جہاں انصاف نہیں اور اطالت بھی نہیں سنجھے ہم نے اطاف عزت پاب پرنس پر سائید مہترم اصادت اکرام اور میرے ہنے دانش اسلام میں مقرر ہوں انداز نہیں رکھتا مگر انداز رکھتا ہوں آپ ہوا پکاتھی اس دالے تزیدے خون کے آنسوں روڑتا ہر انسام دنیا میں کجل رہا ہے مائے بے حال، بہنوں پر دیزار کی بارش، بچوں پر جنسی زیادتیاں، نکرانیوں گرسا ناروہ صلوح، کسابوں پر دن دہارے ظلم ظلم کی اس بارش میں غریب انسان غزبت کی وجہ سے انساس کی چھوڑی دلے آنے سے کافی ہے کیونکہ انساس بک رہا ہے اب آزم بلند ہرگلی کی لکڑ پر غداروں تک انساس کی پڑیا سے لے کر پوری تک فراؤت کرے ہیں انساس فرام کرنے والے گاروں پر تو رشوت کا پہرا ہے انساس کے رکھوالوں کے ہاتھوں وہ لوگوں کے گون سے حلودہ ہیں اب کون ان کو انساس فرام کرے گا کوئی اپنے بچے کی گانس کو لے کر سرک پر آ گیا تو کوئی خدا کے سپرد کر کے عطاعتوں میں آ گیا اب کون ان کا مسیحہ بنے گا اب کون ان کے خونی نمسوں کو اسساس کرے گا آج کے دو مسیحہ ہی اپنے ہاتھوں میں سہر لیے کرتے ہیں آج کے دو مسیحہ ہی لوگوں کے اطمال سے کھیل رہے ہیں تو آئی وقال میں جب اس موجود تک پہنچا تو میں نے سوچا کہ میں تو قرآن میں نصر دوڑا ہوں قرآن کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انصاف قائم کرو علی وقال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انصاف قائم کرو اور ہمارے حکمران ہمارے حکمران تہلے دانے ساتھیوں سنو اور میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں میں نے سوچا کہ میں بھی کو دیکھو اپنی ملکی کون کی حالات زندگی میں نے دیکھا کہ کہیں اولاد اعظم سالے پشابر میں تشدد کا نشانہ بن رہی ہے تو کبھی آنسیا صدیقی کو امریکہ کی جرم میں دیکھا تو کبھی کشمیریوں کو آزادی کی قاتل پل پل لکھنے دیکھا میں کیا بتا ہوں میں نے کیا چاہ دیکھا پارلیمنٹ ڈھاؤس اٹھام نے ایک بڑی بڑی ڈیگریہ لیے اپنے گھری محمد انفانیوں کو دیکھا تو کبھی آزاد کو بھی اٹھام میں ملنے کی وجہ سے لوگوں کو مرک سے دیکھا تو کبھی امریکی ہیلی کپٹر کو ہماری سہردی کو مختاری بماد کر کے ہم پر حملہ آور ہوتے دیکھا تو کبھی ایک آشی کے رضون کو فانسی کے پھنے دیکھا اور گزتا کے رضون میں چرمی بھی سوکے دیکھا تو کبھی اپنے دیکھا کہ آزاد کے رضون نے اسے یہ بہتے ہیں پر مجھپور کر دیا کہ آزاد کا کار انساء پھک رہا ہے انساء پھک رہا ہے ایک امریکی بچندہ پاکستان میں آتا ہے وہ دن تہاڑے دو خیلوں کو کچھ کر دیتا ہے ہمارے خوب منام ان بچوں کے والے جانب کو انساء پھرام کرنے کی بجائے بھاری کبھوں نے کار اس امریکی بچندہ کو فائزت قدر پاکست پھین دیتے ہیں عجبہ کار یہ سوال ایک ماں کا ایک ترکتی ماں کا ایک مالی کا ایک موچی کا ایک مغلیم کا ایک آلیم کا ایک طالبیس کا اور یہی سوال ہے ایک مغلیم کا کیا یہ قائد اور ایک باز کا مغلیم ہوتا ہے کیا یہ انتر ساتھ پہلے جیسے مغلوم ہوتا ہے عجبہ کار سوال اپنے آپ سے چیزے جماعت نظر میں ملے گا عجبہ کار سوال اپنے آپ سے چند لوگوں کی پشنوں کو لے گا جو سائے میں ہم اس لے ہر کے پر ایسے تصبر ہوگی سوڑے بھرے گو میں نہیں جان میں نہیں